یا ایسے کوئی آپ کا عزیز خوط ہو گیا یا کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اوہوہ بڑا افسوس ہے بڑا رنج ہے تاریخ نکل گئی میں درخواست نہیں دے سکا کسی جگہ میں پہنچ نہیں سکا پس اس وقت سے محروم رہ گیا اب رنج کا غم کا پہاڑ ہے لا تاسو علامہ فاتح کون افسوس نہ کیا کہو یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا اللہ کے علم قدیم میں یہ لکھا ہوا تھا یہ یوں ہی ہونا تھا تمہارے لیے جو ہے اس پر افسوس اور رنج کرنا گویا کہ اللہ سے محجوبیت کی دلیل ہے اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہے کہ لا تاسو علامہ فاتح کون ولا تفرہ بما آتاکون اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر خوشیاں نہ منایا کرو اس لیے اب یہ ہے اصل معاملہ ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ازن سے ہو رہا ہے اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے میں یدے کل خیر چاہے مجھے ایک بات ابھی ناغوار گزری ہے مجھے تکلیف مہنچی ہے اللہ کے سکیم میں دی ہار لیول سکیم آف ٹھنگز دیوائن سکیم آف ٹھنگز کے اندر اس میں کوئی خیر ہے تم جانتے نہیں ہو اس کو کھولا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے راحت ملے بسنگز ملے یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو دونوں حالتیں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں چھین کر آزماتا ہے سبر کرتا ہے عارف جو انسان ہوگا اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا وہ چٹان کے معنید ہوگا ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گا اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواد نہیں اسے اللہ کی طرف سے یہ مضمون ہے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورة غابوں میں ماں فرمایا تھا دوسرے رکو کی پہلی آیت ہے کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے اذن سے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جمبش نہیں ہوگی جتنا انسان دیکھئے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا یہ تو ہوگا آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا کسی چیز نے کٹا آپ کا ہاتھ خورن جو ہے اٹھ کے آ جائے گا اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہے آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے ہی مسررت ہو جانا اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی کوئی اس کا تاثر ہو جائے یہ خلاف ایمان نہیں ہے پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا تو جتنا ہی اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے دور اصل تو وہ چٹان ہوگی یہ جو بالکل تو تاثر ہے لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے ہیں پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں اور اگر غم آ گیا ہے تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاک کی طرح کمرِ ہمبت ٹوٹ گئی ہے واویلہ ہے شیون ہے فریاد ہے ہاں اے فلکِ پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ فلکِ ناحنجار یہ فلکِ کجرفتار اس نے ہم پہ کیا کر دیا یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہیں اب اس میں بھی درجے ہیں کہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات و غم والی بات دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی آزمائش ہو بھی آزمائش یہ بات سورة الفجر میں کہی گئی بہت خوش سورة انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے فَأَمَّلْ انسانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے بڑی عزتیں دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب اللہ آثباتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا یہ کہتا رب نے مجھے زلیل کر دیا کہ اللہ ہرگز نہیں اب یہاں دیکھئے سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی عزت دیتو اللہ نے دی اور زلت آئیتو اللہ کی طرح منصوب کر رہا اس نے کسی مت کسی دیوی کسی دیوتا کا سکر تو نہیں کیا وہ مشرق تو نہیں ہے پھر کیوں اس میں تنقید کیوں ہو رہی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا تَلَّا کیا مطلب یہ دونوں ابتلاعات ہیں وہ بھی ابتلاع ہے یہ بھی ابتلاع ہے وہ چھین کر بھی آزمارہ ہے دیکھ کر بھی آزمارہ ہے یہ تو آزمائش ہے دونوں برابر لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرط اور نعمتوں والی آزمائش یہ حلقی آزمائش ہے آسان معاملہ اس کے برقس ہے تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے پکاریں گے دعائیں کریں گے اور اگر نعمتیں ہوگی غافل ہو جائیں گے بھول جائیں گے کونسا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے مسرط کسرت ہر شہ کی یہ چیز زیادہ نقصان دے ہے زیادہ بڑا امتحان ہے